جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلمان ملتان سے اور ملتان ہیچی محصر الحمدللہ ہمارا ایک برینڈ ہے پورے پاکستان میں ہم بہترین سرویس دے رہے ہیں ہر طرح کے انکیویٹر آٹو مینویل اور ہر طرح کے انکیویٹر کے پارٹس الحمدللہ ہمارے پاس بلک کانٹویٹی میں ماشاءاللہ سے موجود ہیں اور یہ ہماری شاپ ہے پیچھے برشاپ ہے کوئی بھی دوست ملتان وزٹ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم اور اپنی مرضی کو مادل بنوانا چاہے تو بھی موسٹ ویلکم کوئی شیو نہیں آج ہم آپ کو تعرف کروائیں گے سیمیٹی سے ایٹی ایک کپیسٹی فلی آٹو انکیویٹر پی بی سی لائف ٹائم باڈی میں اور اس میں جو کنٹولر یوز کیا گیا ہے ایچ ٹین بہت ہی کمال کنٹولر ہے ماشاءاللہ سے زبریس چیز ہے ایک بیسک انکیویٹر میں جو ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے وہ سب کی سب اس میں کمپلیٹ موجود ہیں بیسک انکیویٹر میں ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارا تیمپریچر آٹا ہونا چاہیے موسٹی جو انکیویٹر ہیں جس طرح کہ یہ ہیں ان میں تیمپریچر ڈیوائز سے یوز کی گئی ہے وہ نارمل ہے انتہائی مناسق قیمت میں ہے تو کسی بھی ٹائم وارٹیج کی ٹپنگ وارا کسی بھی قسم کی کو پریشانی ہوتا ہوئی کسی بھی ٹائم مسئلہ کر سکتے ہیں ان میں مسائل کافی ہوتے ہیں لیکن یہ جو کنٹولر ہے لیٹسٹ موڈل آیا ہے سمجھ لیں کہ لیٹسٹ یہ جدید ترین چیز ہے مارکیٹ میں ابھی اس پہ کہتے ہیں اس کو ورکنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہمارے پاس پاس ٹائم اس کو باکستان میں ہم نے مطارب کروایا ہے ایچ ٹی ٹین تیمپریچر پلس ہیمیڈیٹی کنٹولر ہے اس میں چار چیزیں آٹومیٹک ہیں سب سے پہلے پینل پہ آپ دیکھ لیں غور سے اس پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے سب سے بڑی خوبی جو ہے اس میں ہمیں جو ٹیمپریچر یعنی کہ ملتا ہے وہ ڈگری میں بھی مل رہا ہے اور فارن ہائٹ میں بھی مل رہا ہے دونوں چیزوں میں مل رہا ہے ٹیمپریچر ڈگری میں بھی اور فارن ہائٹ میں بھی ملے گا ہنڈرڈ تک ہمارا ٹیمپریچر رہے گا تو سو فیصد ہمیں ریزلٹ ملے گا اندر ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے میٹر بھی رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں جناب 37.8 ہیٹ کے لیے یہ ایلیڈی ہوگی جیسے ہمارا اس میں سب سے بڑی خوبی جو ہے جو نارمل انکیویٹر میں نہیں ہے ایک تو کنٹرولر فلی آٹو ہو گیا آٹو ٹیمپریچر آٹو ہیمیڈی آٹو ایک روٹیشن آٹو اووریٹ اگزاست اور اس کے بعد دگری اور فارن ہائٹ دونوں میں ہمیں ٹیمپریچر مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو باڈی ہے لائف ٹائم ہے پی وی سی لائف ٹائم باڈی ہے اس جو شیٹ ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا کہیں بھی نہیں جاتی بہت سمجھ لیں کہ ایک دفعہ پیسے لگائیں اور لائف ٹائم اس کو چلائیں باڈی میں کو بسر نہیں ہوگا باقی جتنی بھی باڈییں ہوتی ہیں سال دو سال تین سال اگر کیر کی جائے تو ان کی اتنی لائف ہوتی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے ختم ہونا ہوتا ہے کیونکہ یہ لائف ٹائم باڈی ہے اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس کے بعد اس میں جو ہم نے یوز کی ہیں وہ اندر سے میں آپ کو اگر کو دکھا سکوں کوشش کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں جناب الومینیم انسلیشن ہے ٹوٹل ٹوٹل الومینیم انسلیشن سامنے جو دیوار پر پنکھا لگا ہوگا یہ والا یہ ہے ہمارا آور ہیٹ اگر آسٹ یہ ہیٹ سرکولیشن کا فین ہو گیا اور ہیٹنگ وائر ہم نے یوز کی ہے اس میں جتنا بھی ہمارا امپورٹڈ انکیویٹر ہے ان میں جو چیز یوز کی جاتی ہے وہ ہیٹنگ وائر ہے جو اچھے برینڈ کے انکیویٹر ہیں ہیٹنگ وائر یوز کی جاتی ہے ہیٹنگ وائر کی لائف اوورال بہت زیادہ ہے اس کے اندر ہم نے ایلی ڈی لائٹ لگا دی ہے روشنی کے لیے جب چک سفیرہ نکلے اگر آپ مانیٹرنگ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ادر وائز اس کی نارمل آپ کو ضرورت نہیں ہوگی بکتے ضرورت سے اون کریں امیار Michelin اس کے بعد ہم نے سردی گرمی کے لیے یقیقہ انسکو آپسن ہم نے دیا ہے ہیٹر ون اور ہیٹر ٹو کا نارمل ہم جو بلب یوز کرتے ہیں اس پر یہ ہوتا ہے کہ ہم سردیوں میں سائٹ وائٹ لگا دیتے ہیں یہ کہتا ہے اس کو سردیوں میں سو وائٹ گرمیوں میں سائٹ وارٹ لگا دیتے ہیں اس میں ہم نے اسی طرح اوٹ ہیٹر وائٹ کے دو ہیٹر یوز کی weeks میں الومینیو منسلسلیشن کے بعد یہ مادل انرٹی سیور بن جاتا ہے اور اس میں جو ہے ہم نے ساٹھ ساٹھ وارڈ کے دو ہیٹر یوز کی ہیں ایک ہیٹر اگر ہماری تیمپریچر جو ہے باہر کا 30 پلس ہو جاتا ہے ایک ہیٹر کو ہم آف کروا دیں گے اس ٹائم ہمارا باہر کا تیمپریچر 20 اوپر آپ کو شور آگا 18 سے 20 تک چل رہا ہے تو اس میں جو ہے ہیٹر ون اور یہ یہاں پہ میں لکھ دوں گا یہ LED ہو گئی یہ ہیٹر ہمارا ہو گیا ڈبل ہیٹر انسٹال کر دیا ہے تاکہ سردی ہو تو آپ اسے آن کر دیں اگر گرمی آگئی ہے تو دونوں ہیٹر آن ہوں گے تو اگزاز ہمارا بار برسے لے گا اس سے ہماری تیمپریچر کی ویریشن بہت زیادہ ہوگی اوورال آپ کو کھول کے بھی ویو دکھا دیتے ہیں آٹو تیمپریچر آٹو ہیمیڈیٹی آٹو روٹیشن اوور ہیٹ اگزاز فلی آٹو نیچے جالی ویڈیٹری ہوگی اٹھارہ دن کے بعد آپ انڈا اوپر سے اٹھا کے نیچے رکھ دیں گے پانی والا برطن ساتھ ہے اس میں ایک اور خوبی بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ جیسے ہم نے دروازہ کھولا ہے اس کا تیمپریچر اور ہیمیڈی آٹ ہوئی ہے تو اس نے جو ہے الارمنگ دے دی ہے سیم اٹھارہ والے فنکشن ہے اس کے تیمپریچر کی سیٹنگ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہیمیڈی کی بھی سیٹنگ بتا دیتا ہوں اسی ویڈیو میں ہمیں سیٹ بٹن کو سنگل پریس کریں گے تو ٹیمپریچر یہاں سے آپ ڈاؤن ہو جائے گا جو بھی آپ ڈالیو رکھنا چاہتے ہیں ایک سو چار ہم نے انہی کے تھلٹی ایٹ پہ اس کو سیٹ کی ہوگا اس حساب سے ایک سو چار بنتا ہے اس کے بعد دوبارہ اوکے کریں گے ہیمیڈی آگئی ہیمیڈی کو جو بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں نارمل ہم پچپن رکھتے ہیں آخری دنوں میں ہم ساٹھ کر دیتے ہیں اوکے کر دیا پچپن اور ساٹھ کے درمیان ہماری ہمیڈی اس میں رہے گی ایلی ڈی اون کر دی اوورال بہت زبرست چیز ہے باٹی بھی لائف ٹائم ہے نیچے ویل بھی لگا دی ہیں دستیاں گلاس منیٹرنگ کے لیے ہو گیا نیچے پانی کی ٹری بھی اسی ٹھیکے سے آپ کو ملے گی ماشاءاللہ سے کارگو آلو اور پاکستان موجود ہے اگر آپ کا کہتے ہیں اس کو عیام سیمہ نہیں ہے اچھی چیز پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے یہ مادل لے لیں انشاءاللہ سے آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اوورال بہت ہی کمال مادل ہے ماشاءاللہ سے زبرست چیز ہے پی بی سی لائف ٹائم بڑی میں ہے ایکسے مٹھارا سیم وہی کی وہی فنکشن ہے وہی کی وہی شیٹنگ ہے سارا کچھ وہی ہے یہ رہا جناب ایکسے مٹھارا تو اس کے مقابے میں لیٹسٹیز آئی ہے نئی چیز جو ہے الجدی ترین چیز اس کو فالو کرنا چاہیے ہمیں تو یہ دیکھ لیں جناب اوورال ماشاءاللہ سے ٹیسٹنگ ویرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے جو بھی دوست مغانا چاہے تو ایک سے دو دن کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو تیار کر کے دے دیں گے کیونکہ اٹر ہمارے پاس بک ہوتے ہیں ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے سٹاک ہمارے پاس نہیں ہوتا ریڈی جو اچھے مرڈل ہیں رننگ مرڈل جو ہیں جس طرح کے یہ ہیں تو یہ تو تقریباً ریڈی ہوں گے ہمارے پاس ان میں بھی بعض افعہ ہمارے پاس ہوتی یہ پوزیشن کے مال شارٹ ہوتا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ مال کو سرینی کی لیبر کو بڑھا کے مال میکسیمم ہم اس کو سٹاک کر سکیں لیکن پھر بھی آپ کو دو سے تین دن کا ٹائم ہمیں دینا ہوگا کارگوال اور پاکستان موجود ہے کیش اور ڈیلیوری پہ ہم کام اس ان مالوں میں نہیں کرتے چھوٹے مال آپ کو دراز سے کر مگوانا چاہے تو کیش اور ڈیلیوری پہ مل جائیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ